ہائی کا سوال ہے کہ جس طرح تمام امبیاء علیہ السلام آئے ہیں انہوں نے جو تعلیم دی ہے کہ ایسا رگوید میں یا ہندوؤں کے جو مذہبی کتابیں ہیں کیا ان میں بھی یہ بات ملتی ہے سو آئیے سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے بات ہوئی ہے جتنے بھی امبیاء علیہ السلام آئے ہیں اس دنیا میں ان کی صرف ایک ہی تعلیم تھی ایک ہی مقصد تھا ان کے آنے کا ایک اللہ کی عبرت کریں ایک عشور کی عبرت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شہر ایک نہ ٹھرائیں تمام پیغمبر اسلام جتنے بھی آئے ہیں ان کا صرف یہ ہی مقصد تھا اور یہ ہی تعلیم تھی کچھ لوگوں کہتے ہیں جو کہ غیر مسلم ہے کہ اسلام جو ہے وہ ساڑھے چودہ سال قرآن آئے لیکن وہ اس گلت فہمی میں ہیں اسلام ہمیشہ سے آئے جب سے ادم الاسلام مبوس ہوئے ہیں اس دھرتی پہ آئے ہیں تب سے اسلام آئے ہیں اور تمام میں یہاں جو آئے ہیں وہ اسلام ہی کی تعلیم کے لئے آئے ہیں اگر ان کے جو پہ اوتار آئے ہیں اگر انہیں پیغمبر مانا جائے شیری کرشن رام چدر وہ اسلام کی تعلیمات کے لئے آئے ہیں اور ان کا مقصد بھی یہ ہی تھا جو دوگر پیغمبروں کا تھا آئیے ایک بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ کی جو حدیث ہے آئیے اس کا جاز علیہ السلام نے فرمایا انسانوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ اٹھ رہے ہیں اس عقیدہ کا اظہار جو شبر اور اسلام کے ماننے والے تمام مسلمان کرتے ہیں اور یہ سب جانتے ہیں مسلمان اس بات سے کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی لیکی عبادت نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی لیکی عبادت نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی مشکل کشا نہیں ہے اور وہ سننے والا جاننے والا تمام صفات اس ایک کلمہ میں شامل ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہ کلمہ ہمیں رگوید میں بھی ملتا ہے ہندوؤں کی جو کتاب ہے رگوید جو سب سے قدیم سب سے پرانی اور سب سے بڑی ہے سب سے اعلیٰ ہے ہندوؤں کے مطابق اور یہ الہامی کتاب بننے کا دعویٰ بھی کرتی ہے اس میں بھی یہ کلمہ ملتا ہے لا الہ الا اللہ آئیے میں آپ کو اس کا ترجمہ جو ہے گوست ناتا ہوں اصل وہ کتاب سنسکرٹ میں ہے زگوید منڈو نمبر چھے سکت نمبر تنتالیس اور منتر نمبر سولہ میں ہے جو ایک ہے تم اسی کی اپاس نہ کرو جو ایک ہے تم اسی کی اپاس نہ کرو یعنی کہ جو اکیلہ ہے اس کی ہی عبادت کرو جو مخلوق کا اکیلہ مالک ہے جو تمام مخلوق کا اکیلہ مالک ہے یعنی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وہ جو اکیلہ ہے صرف اسی کی عبادت کرو یہی بات جو لا الہ الا اللہ یہی بات ہمیں انگوید میں بلتی ہے اگر لا الہ الا اللہ عربی کا اقلاف ہے اگر اسے اردو میں ٹلانسکلیٹ کریں گے اس کا یہی مطلب ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں یعنی کہ اللہ کے سوا اس سے مطلب یہ ہوگا سوائے اللہ کے کوئی بھی اور نہیں وہ اقلی یا یکتی یا جو لے کے عبادت ہے اور اس طرح قرآن میں ایک اور جگہ موجود ہے کیا وہ ایسا کو شریک بناتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں قرآن پاک یہاں سے نفع کر رہا ہے ہر اس چیز کی کچھ لوگوں کہنا ہے کہ کچھ حیات جو ہیں یہ بتوں کے بارے میں کچھ کسی کے بارے میں جب یہ بات آجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے جن کو تم پکرتے ہو وہ کچھ چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اس سے ان سو جن اور حوانات لیا جائیں گے جو جاندار چیزوں کی یعنی کہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں وہ کسی اور کو پیدا نہیں کر سکتے بعض لوگ بہت زیادہ لوگ مسلمان میں پائے جاتے ہیں جو غیراللہ کی بھی پوجہ کرتے ہیں بلد کرتے ہیں یعنی کہ غیراللہ سے دعا مانگتے ہیں دعا مانگنے سے شرک ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ شرک ہے سب سے جو اہم ترین بلد کا جو سیگا ہے وہ دعا ہے سب سے بہترین طریقہ سب سے بہترین اعلیٰ شکل جو ہے وہ دعا ہے یعنی ہم دعا کرتے ہیں اگر وہ کسی اور کے سامنے کریں گے قبر کے سامنے کریں گے مزاج جو ہے درگاہ پہ کریں گے یا کسی پیر پکیر یا وہ اپنے شیخ رو جال لانے کے لئے کریں گے تو وہ معبود ماننے کے مترادف ہوگا اس لئے شرک سے بچنے چاہیے کچھ لوگوں نے چاند اور سروج کو جو ہے وہ بھگوان مان لیا عیشور مان لیا کچھ لوگوں نے درختوں کو مان لیا آج کل درختوں کو پوجہ جاتے ہیں مسلمان ہمیں بھی یہ ہے گھر مسلموں بھی یہ بات موجود ہے کچھ لوگوں نے کچھ کیا کچھ لوگوں نے کچھ کیا بہت زیادہ طریقے جو ہے اسرم بنائے گئے ہندو جو سماج ہے اس میں بہت زیادہ طریقے سیکھڑوں فرقے بنا دیئیں گئے ہیں بہت زیادہ فرقے جو ہیں وہ مانتے ہیں ان چیزوں کو یعنی کہ درختوں کو پوجھتے ہیں داگیا بانتے ہیں گائے کو پوجھتے ہیں اور اس کے بعد جو کرسٹن ہیں وہ بھی سید نیس علیہ السلام کے بارے میں خدائی کا جو ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نواز بللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے خدا کے بیٹے تھے اور وہ خود خدا تھے اس طرح یہودیوں کو جو ہے عقیدہ تھا کہ سید نیس علیہ السلام تعالیٰ کے بیٹے تھے سب سے پہلے یہ بات ہندووں سے لی گئی تھی کہ انہوں نے کرسٹن جی کو بگوان مان لیا عشور مان لیا خدا کا اتار مان لیا یعنی کہ خود خدا جو ہے وہ اپنے عرش سے زمین پر رہتا ہے لوگوں کی تقلیف جاننے کے لیے لوگوں کا دکھ بٹھنے کے لیے اس طرح اس کے بعد بنی اسرائیل آئے تو یہودیوں نے یہ عقیدہ گاڑ لیا انہوں نے خدا خدا کا بیٹا مان لیا ارتیس علیہ السلام آئے تو عیسائیوں نے ان کو ارتیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مان لیا بلکہ انہوں نے تین خدا مان لیا ہر دور میں شرق جو ہے وہ فیلتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام امیجا کو بیجا اور یہی کلمہ جو بات ہو رہی تھی ہم اس کی طرف لڑھتے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ تمام مسلمان پڑھتے ہیں اور یہ گھر مسلم بھی جاتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں یہی بات رگوید میں بھی ہے جو میں پہلے بات کر چکا ہوں منڈل نمبر چھے سکت نمبر پہنٹالیس منتر نمبر سولہ اور یہ کتاب ہے رگوید وہ ایک ہے تم اسی کی اپاس نہ کرو اس کی عباد کرو اسے ہی پکار مشکل میں مصیبت میں اور وہ اکیلہ مالکہ ہے یعنی کہ وہ اکیلہ ہے یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہی عبادت کے لئے کہ اس کا مقوم یہی ہے یہی بات ہمیں پہلے ملتی ہیں اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام انبیاء کرائیں علیہ السلام جو تعالی نے مقوس فرمائے ان کا یہی دعوت یہی دعوت تھی یہی اقیدہ تھا اور یہی تعلیم تھی کہ ایک اللہ کے سوا کسی کے عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیں سب سے بڑا اسلام میں جرام ہے سب سے بڑا اس کے بعد ایک اور جگہ میں قرآن پاک مرشاد ہے سورہ نمبر سا ہے سورہ سبہ آیت نمبر بائیس میں فرما دیجئے کہ تم انہیں پکار کر دیکھ لو یعنی کہ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ تم انہیں پکار کر دیکھ لو یعنی تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو بارت کے لئے سمجھتے ہو مشکل پشاہ سمجھتے ہو حاج ترباہ سمجھتے ہو یعنی کہ بہت سے زیادہ صفات اس ایک کلمے میں پائی جاتی ہیں وہ آسمانوں میں ذرا بار کے بھی مالک نہیں ہیں ایک ذرا بھی ان لوگوں نے پیدا نہیں کیا نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ ان کی دونوں زمین آسمان میں کوئی شراکت ہے یعنی کہ وہ کسی قسم کے بھی چیز بنانے میں شریک نہیں ہے نہ مشورے میں نہ کسی چیز پیدا کرنے میں کسی بھی چیز قسم میں اور ان میں کوئی اللہ کا مددگار ہے یعنی کہ نہ ان میں کوئی اللہ کا مددگار ہے یہ سورہ سبا اہر نمبر بائیس میں یہ ہر چیز کے نفیر کا ریچائے انسان بزرگوں اللہ کے ولی نوم بے یہاں ہوں یا دیگر جو چیزیں پوجہ کر رہے ہیں ہندو کر رہے ہیں کرسٹن کر رہے ہیں یا جس مطلب میں یہ تصور پایا جاتا ہے اور یہ سب جانتے ہیں اور اگر ان کتابوں کا اگر مسلمان قرآن پاک پہ آ جائیں یعنی کہ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں جو عربی نہیں جانتے عربی جو جانتے ہیں انہوں تو ویسے ہی وہ ترجمہ کی ضرورت نہیں پٹھی ٹرانسلیٹ کی ضرورت نہیں پڑھے گی اگر کہ ہم قرآن پاک کو خود فالو کریں صحیح سمجھ کر لائیں ترجمہ کے ساتھ اور جو صحیح حدیث ہیں کہ ان کا مطالعہ کریں بخاری لے لیں مسلم لے لیں سے ایسی تک جو حالترین کتب ہیں ان کو لے لیں تو انسان ایک ایسے قدر پر پہنچ جائے گا وہ سمجھے گا کہ بہت زیادہ ہم جہالت میں رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جو قدائی یکتہ ہے جو قدائی محبود ہے جو تمام جہانوں کا کیلہ رہب ہے جو وہ کسی کو نظر نہیں آتا ہے اس دنیا میں اسے دیکھا ہی نہیں جا سکتا نہ آم بیاء کرام نے ناکوں سے دیکھا نہ کسی عورت ہیوں نے دیکھا اور جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں انسان ہیں وہ عشور نہیں ہو سکتے اور جن کے پوجہ کرنے چاہیے یعنی کہ ہندو نے جن کو پوجہنا شروع کیا افتار ریشیو سنت و پیر ہوں کچھ بھی ہوں جس کی آنکھ کان ہمارے جیسا ہو یا بنائے گی ہوں یا سامنے تو رہتے ہوں اس کی بات بلکل بھی نہیں کرنے چاہیے یہ بات رگوید یہ جرگوید میں بھی ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے یہ بات یہ جرگوید میں ہے اور یہ بات رگوید میں ہے کہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا یہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتیں اور یہ بات قرآن مجید میں بھی ہے کہ آنکھیں اس کا احادتہ نہیں کر سکتیں اسے نہیں دیکھ سکتیں اور یہ سیبخاری کی جلد نمبر تین میں بھی ہے حضرت عشان حدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو جب میراج کی رات کو دیکھا تھا تو وہ شخص جھوٹا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں کوئی بیس آنکھیں جو دنیا کی ہیں نہیں دیکھ سکتیں اس کے بارے میں اور عدیس باز ہے قیامت کے دن جب جنت میں چلے جائیں گے جو آلہ ترین جنت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کا انہیں ددار نصیب ہو گیا وہ انہی آنکھوں سے دیکھیں گے دوسری بات یہ ہے کہ غیر مسلموں کو ایک غلط فہمی اٹھتی ہے اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو آخر نبی ہیں ہمارے اور یہ بات انشاءاللہ میں کل یا ایک دو دن میں یہ ثابت کروں گا ان مریت کے ایسے مو پر میں یہ تماشہ ماروں گا کہ میں ہندووں کتب میں سے جو ہندووں کی بوکس ہیں اور جو کرسٹن کی بوکس ہیں میں ثابت کروں گا کہ وہ آخر نبی ہیں مسلمانوں کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ساکڑو امبار ہیں قرآن پاک میں بھی ہے وہ خاتم النبی یہ نہ ہے لیکن انہیں پھر میں اسے جو تعبیلات اس کی کی میں انشاءاللہ ہزاروں سال پرانے جو صحیف ہیں ان سے بھی یہ ثابت کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں ان کتابوں پر بھی دوسری بات یہ ہے کہ یہ غیر مسلموں کو ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ عرق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مبعوث ہوئے چودہ سو ساڑھے چودہ سو سال پہلے ایک عرب کی سرطمین پر کے اوپر وہ شروع مسلمانوں کے لیے بھیجے گئے تھے یہ غلط فہمی تقریباً تمام غیر مسلموں کے انتر پائی جاتی ہے قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے خوش خبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا اور خبردار کرنے والا ہم نے بھیجا یعنی کہ پوری انسانیت کے لیے کس مسلمان کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے بھیجا اور ایک جگہ اور اس شعر بارک اللہ وآلہ وسلم ہم نے تمہیں بھیجا رحمت بنا کر ایک رہپر کے طور پر تمام جہانوں کے لیے یہ بات قرآن مجید میں ہے اور وہ تمام جانوں کے صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر یا رہبر بنا کر نہیں بیجے گے رحمت سے مرار رہبر لیا جائے گا ان کی تعلیمات کو وہ غیر مسلموں کے لیے کے بھی نبی ہیں ہمارے بھی نبی ہیں اور یہ بات یہ غلطے میں تقریباً تمام غیر مسلم مسلموں میں پائی جاتی ہیں اور جو قرآن میں جید ہے صرف مسلمانوں کے لیے یہ نہیں ہے یہ تمام غیر مسلمانوں کے لیے بھی ہے غیر مسلمانوں کے لیے تو سب سے زیادہ یہ اہم ہے اس لیے کہ مسلمان تو جاتا ہے جس میں جو احکامات ہمیں ملتے ہیں ہم اسے جانتے ہیں چاہے عمل کریں نہ کریں لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کسی کوئی بات نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھیرانا چاہیے اور مسئیبت میں صرف اسے پکارنا چاہیے مشکل میں صرف اسے پکارنا چاہیے اگر مسئیبت آ جائے سبر کرنے چاہیے ہمیں نمار پڑھنے چاہیے سب سے زیادہ تو ضرورت اس کو غیر مسلمانوں کو ہے جو غیر مسلم ہے کیونکہ انہیں سمجھنا چاہیے اس بات کو انہیں یہ تعلیم ہونی چاہیے اور انہیں پھر جو ان کے کتابیں ہیں ان کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے جو یقصہ نہیں ہوتا ہے ان میں اس کے اوپر آنا چاہیے اور ان کو میں دعوت دیتا ہوں اس بات کے اوپر کیا ہیں قرآن کا جو ہے ترجمہ وہ پڑھیں سیدیس جو ہے وہ پڑھیں اور آپ نے جو کتب مقدس کتاب ہیں جیسا ہے بھگوت گیتہ ہے پران ہیں اس کے بعد اپنی شد ہیں اور اس کے بعد گید جو ہیں کیاروں گید ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو سچائی کا بس چلے گا بیشک عیشور ایک ہی ہے نہ تین ہیں نہ دو ہیں نہ تین تیس کروڑ ہیں بلکہ وہ واحد ہستی ایک ہی ہے جس کی بات کرنے چاہیے جس کو پوچھنا چاہیے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا باقی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں جو مر گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا وہ خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی جو پیدا ہوا وہ عیشور وہ خدا وہ بھگوان نہیں ہو سکتا جس کی اولاد ہوئی وہ عیشور خدا نہیں ہو سکتا وہ ایک محتاج بن گیا اپنی بیوی کا جس سے اس نے اولاد پیدا کرتی وہ محتاج تھا اپنے والدین کا جن سے وہ پیدا ہوا وہ محتاج تھا کھانے کا اور ماں کی چھتی سے اس نے دودھ پیا وہ عیشور نہیں تھے بلکہ عیشور کے وہ بندے تھے اور عیشور ہمیشہ ایک یہ ہے اور سے ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ انسانی بیس میں آئے انسانی شکل میں آئے کیونکہ وہ جس نے پیدا کیا ہے جو کائنات کا وہ سب جانتا ہے ان کے انسانوں کے دخ کیا ہیں تکلیفات کیا ہیں وہ ازمائیتا ہے اپنے لوگوں کو اپنے بندوں کو تاکہ وہ اس کی طرف لوٹ آئیں اور توبہ کر لے پنے گناہوں سے اور کون سبر کرتا ہے یہ ہی تو اصل مقصد اس بات کا اور جو قرآن پاک ہے یہ بھی تمام انسانیت کے لئے جو ہے بھیجا گیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ساب کو اور تمام مسلمانوں کو دین حق کے اوپر چلنے کی توفیق اتا فرمایا اور بہر مسلموں کو بھی عدیت اتا فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کے رست پر چلنے کی توفیق دے اور روشنی کی طرف اللہ اگر کوئی بھائی کا سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے بھائی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے ہاں لکھ کر دے دیں لکھ کر زیادہ بہتر ہوتا ہے بھائی